اغزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم اغزباللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزت للہ الواقع بالقہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر و اغزباللہ من کل شر و استغفراللہ من کل جنب السلام و تحیط والاکرام اللہ سیدہ اسلما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود و نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق ابل قاسم مغمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم و منکر سخاوتہم و منکر شجاعتہم و منکر ولایتہم و منکر ولایتہم و منکر ولایتہم و منکر آتشہم اجمعہم اللہمہ خوشانتا اولا ظالمین باللغن منی وبدبہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہمہ لغن جزید خامسا و لغن عباد اللہ ونزیاد و ابن مرجانت و عمر و ابن سعاد و شمرن و آلہ ابی سوفیان و آلہ زیاد و آلہ مروانہ اولا جوامل قیامہ لغن اللہ بنی و میت قاتبتان اللہم لغن آغدا عال محمد من الولین و الاخرین اللہم لغن الجبتہ والتاہم اللہم عجل و لییک الفرج اللہم عجل لے ولیک الفرج اللہم عجل لے ولیک الفرج اما بغد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فاغرفو صلوات پڑے محمد وآلہ وسلم متوجہ ہیں کہ بات شروع کروں عجزان محترم مسلسل عزائے سید الشہدہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جب تک ہماری حیات رہے گی اور مغسومین علیہ وآلہ وسلم کی دیوئی توفیق رہے گی تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور مسلسل حسین مظلوم کی خدمت بے کسپناہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا جلنے والے جلتے رہیں گے فضائل آل محمد سن کے خوش ہونے والے خوش ہوتے رہیں گے جنہیں حسین سے محبت ہے اور حسین مظلوم علیہ السلام کی ولایت کے جو قائل ہیں وہ حسین مظلوم علیہ السلام کے فضائل سننے کے بعد بشاش بھی ہوتے رہیں گے اور جن کے دلوں کے اندر حسین مظلوم علیہ السلام کا بغض ہے وہ حسد اور جلن کی آگ کے انگاروں پہ بھی لوٹتے رہیں گے یہ سلسلہ لگاتار جاری و ساری رہے گا میرے عزیزوں اس لیے کہ یہ ذکر حسین علیہ السلام یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے یہ جو مجلس ہم منقید کر رہے ہیں یہ بے شک ہمارے خون کے اندر شامل ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک چیز اور بھی ہے تاکہ ہم دنیا کے موں کے اوپر جو ہے وہ ایک چشپ لگا دیں دلیل کے طور پہ کہ کوئی ایک لفظ بھی کچھ کہے ہی نہ سکے اگر وہ رسالت محاب کی رسالت کا قائل ہے کیا کہ حسین مظلوم علیہ السلام کو کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کبھی جو ہے وہ ناکہ بن کے نہ جانے کتنے کتنے زاویوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین مظلوم کا تعرف کرایا ہے کیا کہ حازہ حسین فعرفو حازہ حسین فعرفو نتیجہ یہ ہے کہ حسین مظلوم علیہ السلام کا تعرف کرانا یہ رسول کی سنت ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اب جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ وہ سنت رسول پہ عمل کرتا ہے اور حسین کا تعرف نہیں کراتا سلوات پڑھ محمد وآل محمد کا چاہے تعداد میں تعداد میں کتنا ہی بڑا فرقہ کیوں نہ ہو چاہے کسرت جو ہے وہ اس کی نجانے کس کی طرح ہو لیکن میرے عزیزوں یہ کنفرم ہے کہ اگر حسین مظلوم علیہ السلام کا تعرف نہیں کرایا تو سیرت رفعالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمالی نہیں ہے ہے یا نہیں اس لیے کہ حسین مظلوم علیہ صلی اللہ کا لگاتار تعرف کرایا لگاتار تعرف کرایا ہے اور یہاں تک کچھ بڑے بڑے قد کے نام نحاد بقلم خود مسلمانوں کو اعتراض تک گزر گیا جب سرکار نے فرمایا نا کہ حازہ حسین فعارف تو انہوں نے اچک کہا تھا کیا خوبصورت سواری ہے کیا خوبصورت سواری ہے تو پلٹ کے حضور نے فرمایا تھا یہ کہتے ہوئے موں کیوں ٹوٹتا ہے تیرا کہ کتنا خوبصورت سوار ہے سلوات پڑے بابا دے محمد اللہ میرے مولا آپ کو اچھا رکھ یہ مجلس ایمان حسین علیہ صلی اللہ سلام جو ہے وہ حسین مظلوم علیہ صلی اللہ سلام کے تعرف کے لیے ہے یہ جتنے میں نے کل بھی آپ کے سامنے ارز کیا تھا جتنے جلوس نکلتے ہیں جتنی ماتم داریاں ہیں جتنی شبیداریاں ہیں جتنے بڑے بڑے مائک لگا جا رہے ہیں جتنی یہ ویڈیو کوریج ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے پروگرام تاکہ کل کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے ہم تو حسین کو جانتے ہی نہیں تھے ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین کون ہے تو جن جن لوگوں نے حسین مظلوم علیہ السلام کے تعرف میں حشہ لیا ہے پروردگار عالم کے سامنے اس کا مو کالا کر سکے کہ ہم نے تو پہچنوا آیا تھا جب تو نہ پہچھانا ہم کیا کرے متوجہ ہوا ہے یہ دشمنوں کے لئے اچھا کتنی عجیب بات ہے انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم کوئی اس کا غلط تعرف کرائے ہے نا مقصومین علیہ السلام کے ساتھ یہی سازی چھوئی کہ ان کا غلط تعرف کرایا گیا اور کرایا جا رہا ہے مگر یہ مجلسے جب تک رہے گی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کنفرم ہے کہ دشمن اگر غلط تعرف کرا بھی گیا تو اس کا دل متمائن نہیں ہونے دیں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تاکہ کوئی تیسرا آدمی جب دیکھنا شروع کرے اور ان کا غلط تعرف دیکھ لے تو پھر کم سے کم اس کے دل کے اندر یہ تو تمنا ہو کہ آخر ان کے اپوزیشن میں ہے کون ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اپوزیشن میں کیا اور جب اپوزیشن والا دلائل دیتا ہے تو تیسرا شخص باقائدگی سے جج کرتا ہے کہ میرے میلانات کس طرف ہونے چاہیے میرے رجحانات کس طرف ہونے چاہیے مجھے حسین مظلوم علیہ السلام کی ولایت کا قائل ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اسی پر فیصلہ ہو جائے گا کہ تو نجات یافتہ ہے یا عذاب یافتہ ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد وآل یہ مجلس عذاع امام حسین یہ بالکل میدان قیامت کی طرح ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہاں فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے یہاں اس نے تیرے ضمیر کو مفتی بنایا ہے اور جج بنایا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھ وہ بھی انسان ہے جس نے قتل کیا وہ بھی انسان ہے جس کا مگر یہ بتا تیری ہمدردی کس کی طرف ہے اپنے زمیر سے پوچھ تیرا ضمیر کے میلانات اور رجھانات جس طرف ہیں تیرا شمار اسی کے ساتھ ہوگا سلوات پڑے محمد و آل محمد جیدہ دیر پریشان نے کرنا اور اسی لیے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے مولانا جمال جس کے دل میں حسین کی محبت ہے خدا کی قسم کلیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے کہ میں لٹ جاؤں مٹ جاؤں کچھ بھی لیکن اپنے آقا حسین کا تعرف کراؤں گا ضرور ہے یا نہیں تو اب جس جو حسین کے تعرف میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتا ہو وقت دیتا ہو مال خرچ کرتا ہو زیارت پہ جاتا ہو تبرک باتتا ہو ازاخانہ تعمیر کراتا ہو ہے نا خوبصورت خوبصورت علم سجاتا ہو بہترین امام بارہ بناتا ہو ہے حسین کے تعرف کے لیے تو جہاں پوری کائنات جمع ہوگی آدم سے لے کے خاتم تک یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں کوئی کسی کو نہ جانتا ہوگا نہ پہچانتا ہوگا اتنے بڑے مجمع کے اندر خدا کی قسم یہ حسین کی عدالت کے خلاف ہے کہ اس کا تعرف نہ کرائے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سلوات پڑے محمد والے محمد پر کیاں ہوں آپ کے ہے نا بھائی نہ واضح طریقے سے کہا ہے فذکرونی حذ کروكم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اب اللہ تعالیٰ کی زبان ہے کون حسین روزِ محشر توجہ اب آپ نے کتنے مرشیے پڑے ساری زندگی ہو گئی بھائی حسن سعید کو مرشیے پڑھتے ہوئے خداوند عالم اہلِ بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اتنی مرتبہ مرشیے پڑے حسینِ مظلوم علیہ السلام کی مصیبت میں لوگوں کو رولایا روزِ محشر کیا حسینِ مظلوم علیہ السلام بھول جائیں گے استغفراللہ نعوذ باللہ عجبورکوم تُو نے میرا ذکر کیا تیرا ذکر کروں گا ہاں ہاں تیرا ذکر کیا جائے گا مامو عجیب بات ہے یہ ہاں اچھا دنیا میں بھی کس قدر نوازہ ہے اپنے مددہوں کو حسین نے کتنا نوازہ ہے حسین تو بہت بلند ہے پھر ان کے مددہوں کے ہاں نا ان کے مددہ جو ہیں جو ان کی مدہ کرتے ہیں وہ دل بن کے کتنے سینوں میں دھڑکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کتنے سینوں میں دل بن کے دھڑکتے ہیں ایک بات بتاؤں آپ سے عجیب بات کہہ رہا ہوں کتنا مٹایا گیا حسین بن علی کے نام کو کتنا چھپانے کی کوشش کی گئی مگر یہ حسین ہی تو ہے کہ گمنام لوگوں کو تعریف باتتا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات چلو بات پڑا محمد 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 یہ حسین ہی تو ہے کہ گمنام لوگوں کو تعریف بات پانچ سو لوگوں کے اندر سو سو سال کی زندگی گزار کے مر جاتے ہیں لوگ محمد سو سو سال کی زندگی گزار کے مر گئے ہیں لیکن پانچ سو لوگوں کو اپنا نام نہیں بتا سکے پانچ سو لوگوں میں اپنی شہرت پیدا نہیں کر سکے اپنے گھروں پہ ریڈ پڑھواتے ہیں تاکہ ٹیلی ویزن پہ نام آ جائے بھلے ہی مجرین کی حیثیت سے بدنام جو ہوں گے تو کوئی نام نہ ہوگا ہے نا کمال کی بات یہ ہے کہ بدنام اور ہوتا ہے مشہور اور ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بدنام اور ہوتا ہے مشہور اور ہوتا ہے یزید ملعون کی تعریف کرنے والا بدنام ہوتا ہے حسین کی مدھا کرنے والا مشہور ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سلوات پڑھے باب آلن محمد آل محمد مردابار سلوات پڑھے محمد آل محمد آل محمد پھر باب آل محمد آل محمد آل محمد آل ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین وہ ہے جو شہرت مسئلہ نگر کوئی کہہ رہی نہیں وہ فلہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی تو بڑے مشہور ہیں غلط ہے یہ بات مشہور کب ہے بدنام ہے ہسین مشہور کرتے ہیں اور کمال کی بات ہے کیا افتخار دیا ہے مدہان امام حسین کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ کہ رسالت محاب اور معصومین علیہ السلام سلام کے اقوال کے آئین میں دیکھو کہ جس سے تیز کوئی نگاہ نہیں میں بڑی بات کہ گئے آپ کے سامنے ان کے قول کے آئین میں انہوں نے ہی تو دیکھ کے بتایا ہے کہ ایسا ہے تو اب اس سے بہترین نظارہ ہو کون سا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مدہ زمین سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہوتے ہیں زمینوں سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہوتے ہیں اور بھائی مرنا تو سب کو ہے جا کہیں بھی ہوں کسی بھی جگہ ہوں کسی بھی بزم میں ہوں کچہری میں ہوں دفتر میں ہوں سفر میں ہوں کہیں بھی ہوں ایک رمز بتا رہا ہوں آپ کے سامنے رمز عجیب رمز قبلہ توجہ صاحبہ نے دل کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات رمز بتا رہا ہوں اپنے اوپر واجب کر لیجے جس جگہ بیٹھوں گا حسین کا تذکرہ کر کے اٹھوں گا ہاں اور یوں حسین مظلوم علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا ثبوت دوں گا اور پھر اس بات سے پرورد یار عالم آپ کو کیا دے گا بس اس کا انتظار کر نہ میرے عزیز ہوں اس لیے کہ یہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عجیب حسین مظلوم علیہ صلی اللہ وآلہ حائے اے پرورد گا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں کو حسین کی ولایت سے سرشار کیا یہ معبود یہ جہر نسلن بعد نسلن منتقل کر ہمارے ہم اس لیے کہ اگر حسین مظلوم علیہ صلی اللہ وآلہ کو اپنی زندگی سے مائنس کر کے ذرا سا اپنا جائزہ لے کے دیکھ نہ کہ آپ کیا ہو کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور اگر اپنا جائزہ نہیں لے سکتے تو ایک اور راز بتا رہا ہوں کہا کہ یہ جائزہ تو ہم کیسے لیں چونکہ ان کی سواد نہ چہروں کے اوپر رونک بنا میں مذہب ہو لیے ایسے کہ بچے گود میں آنا پسند نہ کریں کہیں شفر کرنے کے لیے چلے کہیں سفر کرنے کے لیے بھی اگر جا رہے ہوں تو جو سات سفر کر رہے وہ ڈرے بیٹھے رہے ان کے پاس پٹاخہ بھی نہ نکلے لیکن پھر بھی آتن قوادی دوسرے کے ذہن کے اندر پورے سفر آتن قوادی ہی رہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے حجیب بات کہہ رہا ہوں پلین میں جا کے بیٹھے پیسے بھی خرچ کریں پیسے بھی خرچ کریں بسنس کلاس کا ٹکٹ لیں لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھی کسی کی اپنے جو اوتار ہیں انہی کو پکار شروع کریں بس خیر ہو بس ہے نا بس ایشور کھر یہ جانتے ہو کیوں ہے یہ حسین کو اپنی زندگی سے مائنس کرنے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ حسین کو اپنی زندگی سے نکالنے کا رد عمل ہے اگر حسین کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوتے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر حسین کو اپنے دل کے اندر بسائے ہوئے ہوتے تو دنیا کی ہر قوم جیسے تازیہ اٹھاتی ہے تو تازیہ داروں کا احترام نہ کرتی ہوگی بولو دنیا کی ہر قوم تازیہ اٹھاتی ہے ہے نا یہ بتاؤ کہ تمہارے رہبر کو کون کون چی قوم مانتی ہے سلوات پڑا محمد والے محمد پر اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا ہے تو تم رسول کا بھی صحیح تعرف نہ کرا پائے حسین کو چھوڑنے کے نتیجے میں تمہیں جو ملا کبھی یہ جو بےہودہ کتابیں لکھی گئی ہیں سیٹینک ورسریز لکھی گئی اور کیا کیا لکھا گیا یہ سب کا سب اسی لیے تو ہے کہ تم نے اپنے رسول کا صحیح تعرف کرایا ہی نہیں ہم نے حسین کا تعرف کرایا کتنے آرٹیکل جو ہے وہ لکھے جا رہے حسین پہ کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں حسین امن علی 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 السلام کے نام اور خدا کی قسم اگر دیانت داری کے ساتھ حسین مظلوم کا تذکرہ کیا جائے تو پھر دنیا اس بات پہ پی ایچ ڈی کرے گی کہ روز آشور حسین کی قبر کی خاک سرخ کیوں ہو اگر حسین کا صحیح تعرف کرا لے جاؤ اور بتا دو زمانے کو کہ کون ہے حسین تو پھر پی ایچ ڈی اس بات پہ ہوگی ہڑپا کی سبھیتہ پہ اور مہن جودڑوں پہ پی ایچ ڈی کرنا بند کر دیں گے لوگ پی ایچ ڈی اس بات پہ کریں کہ چھ مہینے کا بچہ تیر لگ کے ہسا کیوں ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ خاک کربلا سے بڑے بڑے مرض ٹھیک کیوں ہو جاتے خاند ڈی کیا کسے دیں کسے ڈیا 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 یہ میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ لوگوں تک آپ کی آواز بالکل نہیں آئی ادھے تک اگر سلوات پڑھ دیں تو اسی پر صبر ہو جائے یہ مجلس عزائی امام حسین یہ عزا خانے یہ علم یہ تازی ہے یہ فرش عزا یہ ممبر یہ حسین علیہ السلام کے تعرف کا ذریعہ ہے پتہ نہیں یہ کچھ یہ کم علمی سمجھ لیجے میری یا جہالت سمجھ لیجے اسی بات کو کہہ رہا ہوں ہم کون ہوتے ہیں حسین کا تعرف کرانے والے آ جاؤ دوسری بات پہ آو ہم کون ہوتے ہیں حسین کا تعرف کرانے والے کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ نے کہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تمام تر مفسرین نے اس مخلوق کا نام محمد رکھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے تعرف کا جو ذریعہ تھا جسے محمد کہتے ہیں وہ اپنے دوش پہ بٹھا کے کہہ رہا ہے حازہ حسین فہرے فو یہ حسین ہے اسے پہچانو کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ بات کہہ رہا ہے حازہ حسین فہرے فو یہ حسین ہے ان سے پہچانو یا رسول اللہ آپ تو اللہ کا تعرف کرانے کے لیے آئے ہیں یہ حسین کا تعرف کیوں کرا رہے ہیں آئے 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 تو شاید آواز آئے کہا کہ بکواس بند کر ارے حسین کا تعرف ہی تو اس کا تعرف ہے حسین کو چھوڑ کے کوئی اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ کتنا بڑا فریب ہے حسین کے علاوہ اللہ ہے کس کے پاس متوجہ نہیں ہو سکے بھائی بلکل باڈی لینگویج ٹھیک کر کے بیٹھو بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ سے بلکل بلکل الرٹ ہو کے بیٹھو یاد امام حسین کی مدھا کر رہا ہوں میں سلوات پڑا محمد والے محمد محبت کی باتیں ہیں یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جب حسین کے فضائل بیان ہوں تو خدا کی قسم پھے پڑا ہاتھ پہ آکے بولنا چاہیے اس لیے اہفائی حسن سعید دنیا کی کامیاب ترین قوم کا نام ہے شیعہ متوجہ نہیں ہے دنیا کی کامیاب ترین قوم کا نام ہے شیعہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یا کسی ایسے ہی آدمی نے نہیں کہہ دیا یا پنچیت میں کسی نے جو ہے وہ میٹنگ کر کے یہ آوارڈ دیا ہو بھئی آپ کی قوم جو ہے وہ بڑی کامیاب قوم ہے یہ ایسا نہیں ہے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے جو ما ینتقوان الحوائن ہوائلہ وحیو اليوہا کا مصداق ہے جسے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں ببانگ دہل تمام تر جتنے کمپینین تھے جتنے صحابہ تھے یہ سب کے سب تھے انہی کے بیچ میں جو ہے باقائدگی سے یہ بات کہی اور اعلان کیا کہ یا علی انتہ وشیعتوں کا ہم الفائزون یا علی آپ پر آپ کے شیعہ دونوں کامیاب ہیں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ اب نہ ہمیں کسی یونیورسٹی سے کامیابی کی سند لینے کی ضرورت ہے نہ کسی پروفیسر صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ آدھا پجال آنے کی ضرورت ہے کہ آپ لکھ دیجئے نہ کوئی میٹنگ اور پنچہت اور کوئی آرکشن مانگنے کا کوئی اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رہے کائنات کا سب سے بڑا جج جسے رسول کہتے ہیں اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ دونوں کامیاب ہیں آپ اور آپ کے شیعہ دونوں کامیاب ہیں یہ کہا کس نے رسول نے کیوں کہا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ دوسری قوموں کی تعریف کر کر کے میرے علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو حریص کریں گے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو ہمیں ان کی سننا ہے ایک عجیب ایک فیشن چلا ہوا ہے ایک عجیب فیشن چنیئے نزدیک لگانے کے لئے کہ جو مصدق باتیں ہیں تصدیق شدہ باتیں ہیں ان کا ویرود کرو چاہے دلیل کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس بھئی یہ پہنچا دو کان کے اندر کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہیں بس یہ جانتے ہو متوجہ اگر ہو تو میں بات بتاؤں کہ یہ کیا ہے بھئی یہ زیارت میں اتنا ثواب کہاں ہے یہ ایک آنسوں کے بدلے میں جنت کیوں مل جائے گی کیا ہے یہ یہ پرشے آجا پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے آدمی نجات یافتہ کون تصور کرتا ہے یہ کیا ہے یہ سوالات ہیں یہ یہ کیا چیز ہے بتا دو آپ سے یاد رکھنا ہے سب کے تھے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے یہ سائیکولوجیکل اٹیک ایک نفسیاتی حملہ بہت سے لوگ شاید بچے نہ سمجھ پا رہے ہیں تو ذرا سی ایک بات اور کہہ دوں میں کہ ایک صاحب جو ہے وہ بڑے یبردست طریقے سے تقریر کر رہے کہا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے تو یہ ہو جائے گا یہ دعا پڑھے تو یہ ہو جائے گا اگر کسی نے یہ دعا ایک لائن کی دعا اگر سو دفعہ پڑھ لی تو چیف منسٹر ہو جائے گا ایک سو پچاس دفعہ پڑھ لی تو فوراں پڑھتے ہی پرائم نسٹر ہو جائے گا اب ہوا کیا جناب ایک صاحب اٹھے اس سے بہتری نہ الیکشن نہ برکری نہ ہولڈنگ نہ کہیں برکری لوگوں کو بلانا نہ گھنڈوں کا سہارا لینا ہاں 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 کہا اچھا کر دینا میرے اوپر پھر مانہانی کا دعویٰ کرنا کچھ بھی کرنا مقدمہ سپریم کورٹ میں نہیں انٹرنیشنل کورٹ لندن میں چلانا کرنا ہو جائے اور وہ تو بالکل ایک دب مطمئن کہا کہ یا رجیب آدمی ہے پیر صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے کہا کہ تو حضور بس لکھ دیجئے انہوں نے جو ہے وہ لکھ دیا متوجہ ہے یا نہیں آف ادرات انہوں نے لکھ دیا اور وہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے دوڑے دوڑے کہا کہ بس ابھی جا رہا ہوں جنگل میں جنگل میں جو مسجد ہے اسی میں بیٹھ کے پڑھوں گا ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا دس بیس قدم انہوں نے فوراں ایک آدمی بھیج گیا گا گا بلاؤ 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 کہا بھئی آپ کو فیر صاحب نے یاد فرمایا جلدی سے چلیے کچھ اس میں کہا بھئی دیکھو اس میں ایک پرہیز ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں ایک پرہیز ہے کہا جی کیا پرہیز ہے کہا کہ جس وقت تم یہ دعا پڑھو تو تمہارے دماغ کے اندر اونٹ کا تصور نہیں آنا چاہیے ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اونٹ کا تصور نہیں آنا چاہیے تمہارے دماغ کے اندر ہاں میں کوشش کروں گا کہاں آئے آنا نہیں چاہیے میں کبھی دیکھا بھی اب وہ بھاگا بھاگا جنگل میں گیا اب جیسے دعا پڑھنے کے لئے کبھی اونٹ جوالی کرتا ہوا آ رہا ہے کبھی ریگستان میں دوڑتا ہوا خیالوں میں آ رہا ہے اونٹ نے آخیر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے تسبیح وسبیح پھینک کے اسے اتنی بددعائے دیں کہاں کے بڑ بڑ جب تجھے مجھے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنانا ہی تھا تو تجھے یہ پریز بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میری کیا بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے نا ارے جب بانی شریعت نے کہا کہ من باتا ولم یعرف امام زمانہ یا جو بھی حدیث انہوں نے کہی یا کیا اس پہ ان افبٹ لگانے کی تجھے کس حکیم نے جو ہے وہ پرمی چندی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ایک آنسو سے جنت ملے گی تو ملے گی تجھے یہ کس نے حق دیا ہے من بقا حلال حسین وجبت لہ الجنہ اس میں تو کوئی اور بات ہی نہیں ہے تیسری جو بھی بہت دیر سے آئے بہت دیر انتظار کیا سلوک پڑھو محمد آل محمد پھر بابا نے بلن سلوک پڑھو محمد آل محمد پھر بابا متوجہ ہے فضرات تو میرے سرکار یہ بات ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک جرگہ ہے کہ جس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے عقائد کی تعمیر ہوتی ہے ان کے اندر جھول پیدا کرو ہے نا مگر میرے عزیزو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ دماغوں میں انہی لوگوں کے جھول آتا ہے عقائد کے سلسلے میں کہ جن کے سلسلہیں نصب میں جھول ہو یہ ایک ایسی کسوٹی ہے ایسی کسوٹی ہے ہاں کہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فلٹر ہو جاتی ہیں یہاں سب فلٹر ہو جاتی ہیں عزیزو یہ مجلی سے عزائی امام حسید اس کو جس نے بھی ہلکے میں لیا ہے ہلاک ہوا ہے ہاں جس نے بھی اسے ہلکے میں لیا ہلاک ہوا اور جسے اس پہ شک ہو تجربہ کر کے دیکھ لیں ہاں 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 تجربہ کر کے دیکھیں توجہ مجلی سے ادائے امام حسین ہمارا شعار ہے کوئی شہاب یہ تصور نہ فرمائے ارے میں اچھا تبرک بانتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے اور میں جب بلاتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں اور میں نے جب یوں کیا تو ایسا ہو گیا اور میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور میں نے یوں کر دیا اور میں نے یہ کر دیا غلط یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے ہم ہی سعزاداری کی وجہ سے اگرہ ہمارا شعار ہے ہمارا شعار اللہ 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 یہاں سے محسومین علیہ السلام کا تعرف کرایا جاتا ہے اللہ اکبر ایک بات میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے بار بار جب سامنے آ رہی ہے تو سناتا ہی چلوں کہ جتنی بھی تکلیفیں دی گئی ہیں کل بھی جو لوگ مجلس میں تھے تو اس بات کو ان لوگوں کو بھی سمجھا دوں کہ انسان کا انسان پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعرف کرا دے یا جو جس شخصیت کا حامل ہے اس کا تعرف نہ کرائے ایسے ہی ساتھ لیے وہ بھومتا رہے میں مجلس پڑھنا جانتا ہوں ایک صاحب میرے مخلص دوست وہ مجھے لے کے جائیں کہیں وہاں لوگ بھی پڑھ رہے ہیں سب کے سب اب وہ میرا تعرف ہی نہیں جارے یہ بھی دو لفظ بولنا جانتا ہے تو ان کا کیا انصاف ہے میرے متعلق ہے یا نہیں اب سنیے ایک بات متوجہ ہے نا سب کے سب سلوات پڑھ کے سناؤ پھر محمد والا کیا ہوا قبلہ کیونکہ شہرہ اکرام بھی میرے سامنے جو ہے شہرہ افاق جنہیں ہزار ہزار دس دس ہزار بیس بیس ہزار پچاس پچاس ہزار لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ ہٹ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں ہاں حسین مظلوم علیہ السلام کے ذکر کی برکت کی وجہ سے ہاں ہاں حج کا زمانہ حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم شجرہ ملغونہ کا ورشدار پوری کی پوری بریڈ ملونوں کی پوری بریڈ ملونوں کی کیا کہوں پھر سنیے حشام ابن عبد الملک ابن مروان اللہ جانے کے نام کی وجہ تصنیہ کیا ہے سلوات پڑو محمد وعال محمد پھر سلوات پڑو محمد وعال محمد حشام ابن عبد الملک حشام ابن عبد الملک اب جو نہیں سمجھے انہیں میں کسی صورت نہیں سمجھا سکتا لکھنو میں رہ کے اگر اس کا ترجمہ کروں تو بے شک تمہارے اوپر واجب ہے کہ لکھنو چھوڑ دو سلوات پڑو محمد وعال محمد یہاں تو برابر مقات ہمارے رفتف زبان ہماری یہ تو بڑپن ہے آپ کا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سن لیتے ہیں یہ آپ کا بڑپن کیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر کا موجزہ ہے یہ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے کہ یہ ذکر زبانوں کا محتاج نہیں زبانیں اس ذکر کی محتاج ہیں سلوات پڑو محمد وعال محمد اب اس زمانے میں ٹیلی ویزن ویلی ویزن وغیرہ تو تھے نہیں نہ کوئی ایسا فلیکسیز بنتی تھی نہ فوٹو کھینچنے کا کوئی کیمرہ ایجاد ہوا تھا حشام ابن عبد الملی یہ وہ ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی ہے یہ اسلام کے رہبر ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جب ان کی تاریخ کوئی پڑھے گا مسلمان ہونا قبول کرے گا بولو ہے کوئی کہ اس کی تاریخ پڑھنے کے بعد کہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا یہ تو آدمی دیکھے کہا کہ بھئی جب اس کا رہبر ایسا ہے تو ذرا سے اس کا اس کی بیکراؤنڈ تو دیکھیں کہ ہے کیا چیز یہ اب اس میں جب پتا چلا بھئی یہ وہ ہے اس نے خانہ کعبہ پہ بیٹھ کے شراب پی اور اس کے ایسے ایسے افعال ہیں خدا کی قسم بیان نہیں کر سکتا اس مجلیس کے اندر کسی کو اگر اس میں شک ہو تو بلکل بے شک کتابیں ساری ساری موجود ہیں آپ کے تاریخواں توجہ اب یہ یزید ملغون کے بعد کون آیا عبد الملک اس کے بعد جو ہے یہ ملغون آیا اب اپنا مو چمکانے کے لیے جتنی بڑی حکومت ہے اگر ایک ایک شہر میں جائے تو پھر حکومت کا لطف کہا لے ساری زندگی سفری سفر میں گزر جائے گی متوجہ نہیں ہوتے کیا بھدرات پلین تو اس وقت ہے نہیں کہ دو گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہوا دوں مدتوں کا سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے پھر تو ساری زندگی جو ہے وہ تاریخ اپنا کروانے میں اپنا چہرائی قوم کو دکھانے میں جو ہے وہ زندگی سفر جو ہے وہ تمام ہو جائے گی تو اب یہ کیا کیا اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ حج کے موقع پہ سب ہوتے ہیں چھاری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کہ ہم بھی اپنی چونچ دکھا دیں گے کہ وہی ہم مسلمانوں کے رہبر ہیں متوجہ نہیں ہو سکے اب اس میں ایک پرابلم اور آگئی کہ سب کے سب احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں احرام ایک کپڑا باندھنے والا اور ایک کپڑا جو ہے ہاں وہ اوڑنے والا احرام سب کے سب اس میں کچھ پتہ نہیں کون مالدار ہے کون فقیر ہے کون امیر ہے کون مزدور ہے کون بزنس مین ہے کہ آئے سب کے سب ایک سب اللہ کے بندے ہیں سب سبحان اللہ ہے نا اب حجرِ اسوت جو ہے وہ خانہِ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے اب یہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کسی صورت اس کے حوالی موالی اچھا وہ بھی احرام نہیں اب وہاں اللہمہ لبیک لا شریکہ لکا لبیک خدا آپ کو حج کی توفیق دے اور آپ جائیں حج پہ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں وہی لطف لیں گے اس بات کا حد داروں کا مجمع اور وہاں کون سن رہا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے کہ کون حشام ہے کیا ہے پہلے کبھی ٹیلی وزن پہ بھی تصویر نہیں دیکھی اس کی کہ اس سے پہچان سکے ہاں کہ ہوگا بھائی کوئی اب یہ بار بار جو ہے وہ اپنا مو لے کے بھالو کی طرح جو ہے دوڑتا تھا کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اب جیسے ہی دھکا لگتا تھا اسے پورے مجمع کا پھٹشے اُدھر جا کے پڑتا تھا ہاں پ گیا بیچین ہو گیا پاگل ہو گیا اب انہیں اپنے جتنے بھی حوالی موالی تھے ان سے کہا انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں میرا بارو انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں متوجہ ہے آپ بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں چلوات پڑھو محمد وعالی محمد شاید یہ میرے عہدے کو سننے کے بعد کہ میں خلیفت المسلمین ہوں میرے کچھ روب میں آ جائیں گے مجھے ذرا سا جگہ دیں گے کہ میں حجرِ اسوط کو چوم لوں انہوں نے چیخنا شروع کہ ہمہاں کون سن رہا تھا اتنے سے لوگوں کو اپنی آواز سنانے کے لیے تمہاں ایک لگایا جا رہا ہے آپ تمہاں اتنے بڑے شور میں کہا نہیں ممبر لاؤ ممبر لاؤ ممبر لاؤ مجھے ممبر پہ بٹھاؤ اور میرا تارروف کراؤ ممبر لائیا گیا کہ بھئی بلندی پہ کھڑا ہوگا یہ وہاں بیٹھے گا تو اس کا تارروف کرائیں گے پانچھے چمچے ادھر اور پانچھے ادھر کھڑے ہو گئے انہوں نے بڑی بڑی آوازوں میں کہنا شروع گیا یہ خلیفت المسلمین ہیں یہ خلیفت المسلمین ہیں انہیں پہچانو حشام ابن عبد الملک ہیں دیکھو انہیں اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی معذور وازور بیٹھا ہے چندہ وندہ جمع کرنے کی کوئی سکیم ہوگا نعرہ ہے داری اب ایسے موقعوں پہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ ویسے بھی کان دبا کے نکلتا ہے یار کہیں واجب نہ ہو جائے کچھ دینا اس میں اور سور سور سے کہنا شروع ہے اللہم اللہ بیک آگے ہم تو کہہ دیں گے روزے میں چرپروردگار ہم نے تو سنائی نہیں تھا کہ کون اب کیا ہوتا جناب جب کہتے کہتے تھک گئے سب کے سب کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا تو اب کیا ہوتا ہائے متوجہ ہے نا فضلات یکا یک مجمع کائی کی طرح پھٹا گردی سے لیلو نہار رک گئی ہوا نے سانس لے نہ بند کر دیا پوری کشش سمیٹ کے زمین نے سب کے تلو پہ لگا دی جگر ہلقوم کے اندر جیسے فس گئے ہو یا زبان تالو سے چپک گئی ہو آنکھیں اس طرح پھٹ گئیں ہے بچے ہے کہ اگر پلکوں کے اوپر تائر بیٹھے تو انہیں بیٹھ کے نیند آ جائے ہائے 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 بلکل ایک دم ایسا سناٹا کہ مجمع کائی کی طرح پھٹا ایک نحیف و لاغر آہستہ 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 قدموں کے ساتھ خانہ کعبہ تک آیا حجرِ اسوت کو بوسا دیا اور پھر واپس چلا گیا پھر اسی طرح جو ہے وہ مسلسل یہ تواف جاری ہو گیا اسی طرح جو ہے وہ لبیک اللہمہ لبیک کے نارے لگنا شروع ہو گئے تو کسی دوران کسی نے پوچھا کہا کہ ہشام یہ شخصیت کون تھی یہ تھا کون یہ تھا کون یہ تھا کون تو چونکہ مسئلہ تھا تارروف کا یہ تھا کون آنے والا کہ بلکل ہمارے تو دل کی ہتھڑکنیں رک گئیں دل یہ چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتے رہے یہ ہے کون یہ تھا کون تو نے ہاں ہوگا کوئی حاجی اقتصارے حاجی ہیں ہوگا کوئی حضرت فرزدق نے یہ بات سن لی اس بچے کی آپ بات سن لیں اور پھر اسے بتا دیں گی کیا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد کو بلند آواز سے پڑھ دو یا سلوات محمد والے محمد والے رکھئے محمد والے مولانا ابن اب dimin اباس مولانا ابن اباس February ہے راستر کوئی کیا کہ ایک ہاں اپنا انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا اس دور میں سرکاری سروس تھی کہا چلو بھائی اس کے لیے بھی کچھ جھوٹ بھوٹ لکھ دیں گے ہمیں بھی جو ہے وظیفہ ملتا رہے گا اب حشام کے لیے اگر شیر بھی کہے تو کیا شیر کہے گا بس یہی کہ یہ خوش ہو جائے اس کی سمجھ میں میں نہیں آئے گا کہ شیر کس چیز کو کہتے ہیں چونکہ شائری تو نکلی ہی شعور سے ہے جس میں شعور نہیں ہوتا شیر ہی سمجھ نہیں آتا اسے بس چلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد پر بس ایسی الٹی سیزی بات اس کے لیے کہا کہ بس حشام جا رہے تھے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہے اس کے اوپر اچھل کے سوار ہو گئے شیر ختم یہ یکا یک شے اونٹ کو جو ہے وہ انہوں نے مارا اور مار کے جو ہے وہ اونٹ بل بلا کے رویا اس نے مینگ نیا کر دی شیر ختم یہ تعریف تھی ارے میں کچھ کہہ رہا میری بات پر غور تو کرو یا اب کیا ہوتا جناب ہائے توجہو فرزدق نے فارن اکتم آنکھ اٹھا کے کہاک ہشامو تو نہیں جانتا انہیں تو نہیں جانتا تو مرکز جودو سخا کو نہیں جانتا اے اپنے خاندان کی پشتی پہ عالی نصب لوگوں کو دیکھ کے کڑھنے والے اے بتمیز لوگوں کا گروہ جمع کر کے عزتداروں کی حتے کے حرمت کرنے والے تجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے ہائے 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 تجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہا کہ اگر تُو گاجروں میں کٹھلیاں ملا رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے یہ وہ ہے جسے منہ جانتا ہے یہ وہ ہے جسے مشعر الحرام جانتا ہے اور اے حشام یہ تو اس کا کرم ہے کہ یہ یہاں تک آ گیا اگر یہ اشارہ کر دیتا ہے جہے شوبہ آئے بھائی حسن صحیح خدا کی قسم تبیت خوش ہو جائیں گی کہا کہ تو نہیں جانتا انہیں میں جنواتا ہوں کائنات عالم سب سے عظیم ترین سلطان کا فرزند ہے یہ یہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے اب جیسے جیسے فرزدک کہتے جاتے ہیں کہا کہ یہ ارے تو انہیں نہیں جانتا یہ تو خدا کی قسم حشام عجیب بات بتا رہا ہوں تجھے کہ اگر یہ اپنی نظر جو ہے وہ نیچی نر کریں اگر یہ مسکرا کے محبت سے مسکرا کے کسی سے بات نہ کریں دنیا کے اندر کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ ان سے بات کر سکے یہ حیبت موسیٰ کے ورشدار ہیں تو نہیں جانتا انہیں یہ وہ عطا کرنے والے ہیں یہ وہ شخی ہیں کہ اگر تشہود میں اشہدو ان لا لا کہتے ہیں نہیں کو اگر تشہود میں لا لا کا مطلب ہے نہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ان کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا نہیں یہ فرصدق کہہ رہے ہیں حرم میں کھڑے ہوگے معزول کروں گا معزول کروں گا تمہیں وظیفہ کٹوں گا میں کچھ کہہ رہا ہوں بھوکے مر جائیں گے تمہارے بچے جیل میں ڈالوں گا قتل کروں گا تو تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا نہیں تجھے ہی تو پہچھنوا رہا ہوں تک مگر جیسے تم نے ان کا تعریف کرایا ہے تب ہی تم نے ہمارا بھی تعریف ایسے کرایا ہے شاعر ہمارے ہو تصیدہ ان کا پڑھ رہے ہو تاکہ رکھا شام رکھا بات انصاف کیا او بھائی حاجیوں سنو انصاف کرو ہمارا کیا ہے حشام اس سے اچھی تعریف کروں گا تیری مگر جیسی ماں اس کی ہے لا کے دکھا اے اے نہ رہائے داری جیسا باپ اس کا ہے لا کے دکھا جیسی اولادیں ان کی ہیں لا کے دکھا کچھ تو دکھا کس میں اس میں تیری تعریف کروں یہ کہہ کے چلے آئے گھر آکے بیٹھ گئے خود ہی خود کرے اچھا ہوا کم بخط اپنا آپ سے اپنا بھی باتیں کر رہے ہیں مگر یار نقصان تو ہوا ہے آہاں ارے ہو گیا تو جانیں دیجئے آہاں بیوی دیکھ رہی ہے کیا آہے گئے تو ٹھیک تھاک تھے آہاں یہ کیا حاضری آرہی ہے آہاں 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 یہ کیاھ رہا ہے بھئی آہاں کیا آل ہے کس سے باتیں کر رہے ہو اکیلے اکیلے آہاں ارے بیگم آج ہم اپنا بیس ہزار کا نقصان کر کے آئے ہیں کیا مطلب تم تو جب گھر سے گئے تو احرام میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی نے خیلہ کر دی ہے اور وہ کوئی یہاں جو ہے وہ بہت سارے جیب کترے ہیں ہاں مصدر جو ایک شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کہا کہ نہیں بیگم بات یہ ہے کہ ہزار دینار ایک سال میں دیتا تھا یہ کم وقت معذول کر دیا اس نے اس وجہ سے کہا کہ بیس سال تو زندگی کے بچے ہیں تو بیس ہزار کا نقصان ہوا کہا کہ مطلب کیا ہے میں سمجھی نہیں کہا کہ رہے جناب سید سجاد آئے تھے یہ ملون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا تو تجھے میں جانوا ہوں گا لکھناؤں میں جملہ بولا ہے میں نے سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھ سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھ جن لوگوں نے سن لیا جن لوگوں نے سن لیا انہوں نے لطف بھی لے لیا دوبارہ بولوں گا بھی نہیں کیوں نہیں سنتے گوھر چھے سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھو کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا کہا کہ میرا بھی قصیدہ میں نے کہا تیرے اندر کون سی صفت ہے یہ تو بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم تیرے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں ایک سرکاری جوب سمجھ کے ہم نے چاہیے قبول کر لیا ہے وگرنہ اگر تیرے لیے کچھ لکھ دوں تیرے عادت و عطوار اور تیرے کردار کے مطابق تو کچھ بھی ہو جانا خلیفہ نہیں رہ سکتا کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھو کیا یہ کیا ہو رہا اس کے اندر مائک کے اس کو ٹھیک کرو یاد گھون گھون ہو رہی ہے اس کے اندر سلوات پڑھو محمد والے محمد بس بات تمام بالکل نزدیک آگئی کہا کہ تو پھر ہوا کیا پریشان کیوں ہو کہا کہ بیگم بیس ہزار کا نقصان ہوا ہے مگر چلو ہو گیا تو ہونے دو اور یہ کہہ کے لیٹ گیا ابھی دیکھئے ولایت پڑھ رہا ہوں توجہ موں کے اوپر جو ہے کپڑا رکھے اتمنان سے لیٹ گیا ابھی یہ بات ہو رہی تھی ہو ہی رہی تھی ادھر اس کے لب بند ہوئے ادھر دکت الباب ہوا دروازہ کھولا گیا تو ایک سرپوش دھکا ہوا ایک تشت ایک شخص جو ہے وہ لیے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں رکھا ہے کہا کہ یہ علی ابن الحسین امام ذہن العابدین علیہ السلام نے تیرے نام خط دیا ہے اور یہ تجھے بھیجا ہے دیکھئے یہ ہیں چاہنے والے خوان کی طرف نظر نہیں کی پھٹ سے لفافہ پکڑا کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے فرمان کیا ہے فرمان کیا ہے توجہ فرمان کیا ہے اب جو لفافہ کو چاک کر کے پڑھا تو اس کے اندر تہدیدی انداز میں لکھا ہوا تھا کہ اے پرستق تجھے یہ کس نے حق دے دیا ہے کہ تُو اپنی عمر کا تعین کرے نہیں سمجھ میں آئی گا تجھے یہ رائٹ کس نے دیا ہے حق کس نے دیا ہے کہ تُو اپنی عمر کا تعین کرے کس نے تجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تُو بیس سال زندہ رہے گا میں علی ابن الحسین تجھے زمانت دیتا ہوں کہ تُو چالیس سال زندہ رہے گا اور چالیس ہزار دینار بھیج رہا ہوں سنیے خدا کی قسم اگر تُو اکتالیس سال زندہ رہتا اکتالیس ہزار بھیجتا کیا سمجھے کیا سمجھے اس بات سے کیا سمجھے اس بات سے ولیِ خدا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے پہلے جانے جب سے وہ ہوتے ہیں اور علی کے ہاتھ میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں علی اللہ حسین میں اسی ہی طرح سے وہ ہوتے ہیں حالیس علیہ کیا مرتبے ہوں گے کیا مرتبے ہوں گے جب میرے مولا تشریف لائیں گے شورہ اہل بیت مدہان امام حسین کہ کیا مرتبے ہوں گے جب میرے آقا تشریف لائیں گے جب حضرت تشریف لائیں گے سارے علم باطل کب ختم حکومت سیاست یہ علم سیاست ختم سب سے بڑا حکمران بیٹھا ہے اس چیز پر سیاست کرے گا جغرافیہ علم ختم علم حدیث ختم چونکہ اس میں تو کونسی ضعیف ہے کونسی قوی ہے کونسی کیا ہے محمد بیٹھے ہوئے ہیں سامنے انجینئری اور یہ تمام سائنس وائنس سب ختم جس کے دروازے پہ ستارے آکے جب آسائی کرتے ہیں وہ بیٹھا ہے علم فقہ ختم بانی شریعت بیٹھا ہے سب کے سب ختم کوئی کچھ نہیں پھر حضرت جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو بلائیں گے کسے بلائیں گے انجینئروں کو بلائیں گے کس کو بلائیں گے بلڈروں کو بلائیں گے رضا بھائی کو تو بلائیں گے بلڈر کی حیثیت سے نہیں مددہ کی ازادار کی حیثیت سے متوجہ ہے نہیں لیکن میرے عزیزوں ہائے جو میں کہہ رہا ہوں حضرت اپنے آباؤ اجداد کی شیرت کے تحت اپنے مددہوں کو بلائیں گے فرزدق تم بھی آؤ ہمیری تم بھی آؤ دیبال خضائی تم بھی آؤ ہمارے جد کا قصیدہ سناؤ اجاز تم بھی آؤ احسن سعید تم بھی آؤ جمال تم بھی آؤ اور پھر جو ہے وہ دور کیا دور ہوگا جب میرے آقا تشریف میں فروردگار ان کے ظہور میں تحجیل فرما محمد والے محمد کے صدقے میں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ بے جھجک ہو کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں اور بس بے جھجک ہو کے تب ہی جا سکتے ہیں کہ جب ہم مخلص ازادار ہو جائیں وگرنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یوں تو عامال گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اے میرے آقا ابا عبداللہ محمد حسین علیہ السلام یوں تو عامال گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں صرف اتنا سا سہارہ ہے کہ ہم تیرے ہیں صرف اتنا سا سہارہ ہے کہ ہم تیرے ہیں کہ میرے مولا کرم کر دیجئے اپنا کہ میرے مولا اپنی معرفت عطا فرما دیجئے وہ معرفت وہ معرفت کہ ہم اس جملے کا مفہوم سمجھ سکیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ انا قتیل العبرا میں وہ رولا رولا کہ قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا ذکر سنے گا فوراں رو دے گا سمجھنے آیا سمجھنے آیا یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ٹیسٹر ہے ٹیسٹر اگر مسائب سیدو شہدہ سننے کے بعد کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے حسین سے تجدید اہد کرے استغفار کرے تسیل قلب ہو چکا ہے دل سیاہ ہو چکا ہے ہاں اس کا علاج کرے درود پڑھے حسین مظلوم سے توفیق مانگے اس لیے کہ یہ عجیب و غریب جوہر ہے اور یہ وہی عبادت ہے کہ جس عبادت کے صدقے میں ساری عبادتیں قبول ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حقہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اے باباد اب آپ بھی نہیں ہوں گے علیہ مرتضی بھی نہیں ہوں گے حسن مرتضی بھی نہیں ہوں گے میرے لال پہ روے گا کون پارا جگر خدا قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین پہ روے گی اے اللہ ہمیں وہ قوم تُو نے بنایا ہے ہمیں اس بات پہ برقرار رکھ ہے کہ میں وہ کشتے گریہ ہوں یہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا رولا رولا کے کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رولایا کبھی عونو محمد کے لاشے پہ رولایا کبھی ننے مجاہد کے لاشے پہ رولایا کتنی دفعہ روئے ہیں حسین اللہ اکبر کارنات میں حسین سے بڑا رونے والا کوئی نہیں ایک بہت بڑے عالم دین بس اسی بات پہ چھوڑ رہا ہوں محمد اسی بات پہ توجہ ایک بہت بڑے عالم دین انہوں نے شہزاد علی اکبر کے مسائب پڑھے سن رہے ہو نا انہوں نے مسائب حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھے پڑھتے 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 بات یہاں آ کے رکھی کہ شہزادے کے سینے میں برچھی کی انی پیوست ہو گئی اور بس یہاں کہہ کے چھپ ہو گئے لوگوں نے سنا سننے کے بعد بہت سارے لوگ مر گئے تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے علی اکبر کے مسائب پڑھنے کا حق ادا کر دیا ارے آج تو حق ادا ہو گیا ان کی مسئبت پڑھنے کا یہ خیال اور تصور لے کے دل میں سو گئے ارے خواب میں سید شہدہ حسین کو دیکھا کہا کہ تُو نے کیا گمان کر لیا کہ تُو نے میرے بیٹے کی شہادت پڑھنے کا حق ادا کر دیا اے میرے مولا لوگ مر گئے ہیں آپ کے کڑیل جوان کی مسئبت سن کے کہا کہ ایسا تُو نے کیا پڑھ دیا کہا کہ میرے مولا میں نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھن لگا کہا کہ بس کہا کہ بس مولا اتنا ہی پڑھا ہے لوگ مر گئے کہا کہ یہ تو تُو نے واقعہ پڑھا ہے یہ تو تُو نے واقعہ پڑھا ہے علی اکبر کے سینے پہ جو برچھی لگی میرے دل پہ کیا گزر گئی کیا تو پڑھ سکتا ہے ارے جس نے اکٹھارا برس اپنی آگوش میں پالا ہے اس کے دل پہ کیا گزر گئی لیلہ کے دل پہ کیا گزر گئی فاطمہ کے دل پہ کیا گزر گئی اگر تو یہ پڑھ سکتا ہے پروردگار محمد وعالی محمد علیہ السلام کی آمرو کے سکتے ہیں ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرمائے بلند آواز سے آمین کہا کیجئے تکلق نہ کیا کیجئے بخیل ہے وہ آدمی کہ جو دعا کے وقت جو ہے وہ آمین بھی نہ کہہ سکتے ہیں بخیل کہا گیا ہے پروردگار تجھے حسین کی آمرو کا آواز تھا مامود ہمیں اس مجلس کے صدقے میں کربلائے مغالا کی زیارت سے مشاہد کرتے ہیں مامود تجھے حسین مظلوم علیہ السلام کی آمرو کا واسطہ ہے پروردگار مامود ہمیں حسین کے غم میں کھلی آنکھوں سے تڑپ تڑپ کے رونے رولانے کی توفیق اتا حرمتے ہیں مامود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین یہ پروردگار جہاں جہاں بھی ازاداری کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود کا جہاں جہاں ازاداری کی مخالفت ہو رہی ہے جو جو لوگ کر رہے ہیں وہ جہاں بھی ہیں جس کمیونیٹی میں بھی ہیں جس لباس میں بھی ہیں میرے معبود انہ سب کو نیست و نابود کر رہے ہیں مامود ہمیں حسین مظلوم علیہ السلام کی آمرو کا واسطہ جو خطبہ آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناتی بیان کر رہے ہیں میرے معبود ان کی محافظت فرماؤں انہیں اہلِ بیتِ تاہرین علیہ السلام کی رضا کی جزا دے تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جن جن مومنین مومنات نے ہم سے دعا کی التماس کی ہے بروردگار تجھے حسین کے حق کا واسطہ ان کی تمام ترہاجتوں کو ایک ان فیقون کے مالک جب تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو نے قرآن مجید میں کہا ہے تجھے حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ جس جس مومن نے مجھ سے دعا کیلئے التماس دعا کہا ہے مابود اس ممبر کی برکت سے اس ازا خانے کی برکت سے مابود میرے ممبر سے اترنے سے پہلے پہلے اس کی حاجت کو پورا کرنے تجھے حسین مظلوم علیہ السلام کی عبرو کا واسطہ اس ممبر سے یہاں سے دعا مانگ رہا ہوں جیسا رضا بھائی نے یہ ازا خانہ بنائے میرے مابود محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے بھی ایسا ازا خانہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ بانی مجلس کو طول عمر عطا فرما ان کے تمام تر پریشانیوں کو دور کر محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما اور آل محمد علیہ السلام کی ازاداری کی خدمت نسلن بغد نسلن ان کو عطا فرما محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کے صدقے میں جتنے شکراء کرام ہیں میرے مابود انہیں اہل بیعت کے دشمنوں کے کلیجے جلانے کی مزید توفیق عطا فرما مابود منتقم خون حسین حضرت ولی عصر جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تحضیل فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسرور مہتم حسین